بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وصلی دائمًا عبدًا علی حبیبکا خیر الخلق کل لحمی وعلى آلہ وصحابی ببارک وصلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ ہے ایا کنستعین ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور چونکہ اشرہ جہنم سے آزادی ہے روزانہ ہم جہنم سے آزادی کے لیے آدھے سے قریبا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آج بھی آپ کے سامنے جہنم سے آزادی کی سسلے میں کچھ میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے پیش کریں جائیں گے اس کے بعد ناظرین کے سامین کی سوالات کی جوابات دی جائیں گے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاتھ میا جس نے زہر سے پہلے چار اقت ادا کی اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دے گا عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم دکاندار حضرات کے آگ کرتے ہیں کہ ابھی نماز سوا بجے ہیں تو بہت لیٹ اپنے کاروباد ہٹتے ہیں اور پھر جب جاتے ہیں تو زہر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر ہم بعد میں پڑھ لیتے ہیں یعنی زہر کی چار اقت فرص پڑھ لی پھر دو اقت ہم نے سنت پڑھ لی پھر اب چار اقت وہ سنت قبلیہ جو پہلے تھی وہ پڑھ لیتے ہیں ہے تو موقع دا لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو کوشش کرنی ہوگی کہ زہر کی نماز کے لیے جائیں تو اس بات کا شروع بنا لیں کہ آپ اس وقت جائیں کہ آپ کو پتاؤ کہ میں وضو کروں گا اس کے بعد آرام سے چار اقت پڑھ لوں گا یہ طریقہ عام طور پر ہم دکاندار حضرات کا دیکھنے میں آتا ہے مسجد میں جب ہم میں بھی اللہ کی روح سے امام ہو مسجد کا تو مجھے انداز ہوتا ہے جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو پیچھے کئی لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بکیہ رکعت ادا کرنے کے لیے اب جو بکیہ رکعت ادا کرنے والے ہیں نا وہ یقیناً لیٹ آئے ہوتے ہیں ہاں کبھی کبھار انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ لیٹ آیا ہو کئی سفر میں ہے کوئی دکان پر کوئی مسئلہ ہو گیا کوئی ایسی مجموری ہو گئی یا کسی دفتر میں لیکن بعض تو ہم اپنی ایسی عادت بنا لیتے ہیں کہ بندہ ہم کو تو سنتِ بعد میں ہی پڑھنی ہے تو اے سننے والوں اے سننے والیوں عورتوں کے لیے یہ بہت اہم ترین بات ہے کیونکہ ظاہرہ میں اپنی زندگی پر یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں اور ظاہرہ میرے بھی اس طرح کی نجانے کتنے اللہ مجھے معاف کرے غفلتیں کی ہوں گے اللہ ہم سب کو معاف کرے تو ہم سب مرد حضرات کو چاہیے کہ اگر سوا بجے نماز ہے ڈیڑھ بجے ہے پونے دو بجے دو بجے اپنا شرور بنا لے کہ ہمیں وضو کر کے جو ہے وہ مطلب انہیں کے نماز میں چار اقت پہلے سنت محقدہ پڑھنی ہیں یہ سوچیں گے تو عدیت سے پاس آبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا بھائی کتنا آسان عمل ہے کوئی دیکھے تو صحیح نا آپ نماز تو پڑھیں گے چار اقت بعد میں آپ پڑھیں گے اسہ نہیں کہ آپ نہیں پڑھیں گے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہضو کر کے گھر سے جانا یہ ایکسٹرا فضیلت ہے قیاد رکھنا کیونکہ وضو کر کے جو بندہ گھر سے جاتا ہے نماز کے لیے تو اس کے ہر قدم پر اس کو ثواب ملتا ہے اور خاص کر کے فجر کی نماز میں تو اس کا خاص خیال لکھا کریں کہ فجر کی نماز کی سنتیں جو ہیں وہ گھری پڑھ لیا کریں اور آج کل تو جو کرونا وائرس کے لیے خود بھی مطلب تمام حفاظ تدابیر میں یہی بات کی جاتی ہے سپیز میں بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ سنتیں گھر ادا کریں تو خیر فجر میں تو یہ ممکن ہے جو ہم گھر پہ ہوتے نہیں ہیں تو ہماری مجبوری ہے لیکن جو لوگ گھر میں ہی ہوتے ہیں جسے وہ لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں جو اپنے کاروبار سے ریٹائر ہیں وہ گھر میں ہیں ان کا کام نماز پڑھنا کھانا پینا سونا اور کچھ نہیں ہے وہ لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ گھر پر ہی مطلب وضو کر کے وہ مطلب وینی کے جائے کریں نماز پڑھنا کے لیے تو بیلالت یہ حدیث پاک تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی زمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرمایا کہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی دوسری حدیث پاک بھی سن لیجئے جہنم سے آزادی کے لیے کیونکہ اشرہ جہنم سے آزادی کا رما دوا ہے ہمیں یہ باتیں اب رمضان پتا چل رہی ہیں پتا ہوگی بھی ضرور ہے کہ میرے کہنے سے یہ سن رہے ہیں پتا بھی ہوگی لیکن اس کو عمل میں لائیں میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جو چالیس دن مسجد میں با جماعت نواز ادا کرے اور اس کی عشاقی نماز کی تقویر اولابی فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دے گا ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے تو رمضان کے مہینے میں تو الحمدللہ بندہ جماعتوں سے نماز پڑھتا ہے لیکن عام دنوں میں بھی پڑھنے والے پڑھتے ہیں تو اگر ہم چالیس دن تک مسلسل پانچوں نماز جماعت سے پڑھیں وہ بالخصوص فجر اور عشابی تو انشاءاللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا راستہ ملے گا اور یہ یاد رکھنا نیت بڑا اہم اسلام میں ستون ہے ہماری نیتوں کہ یا اللہ مجھے کام کرنا ہے تو اللہ مدد کری دے گا اب نیت میں تضبط ہوگا مخبصہ ہوگا تو کام بنتے بنتے بھی بنے گے بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے آئیے کچھ سوالات کے جواب دیتے ہیں ہماری بہن عائشہ انہوں نے ملتان سے پوچھا ہے کہ مجھے سانس کی بیماری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ عطا فرمائے اور صحت و تمزد سے کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے نماز کے بعد آپ اللہ کا نام یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس میں ذاتی ہے اس کو اس میں آزم بھی کہا گیا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ اسی اللہ کا نام سو برطا پڑھ کر جو ہے وہ اپنے میں دم کر لیا کریں اور تین نمازوں میں مطلب صبح سہری میں بھی افتاری میں بھی اور ساتھ ساتھ مطلب افتاری کے بعد پوری رات میں جب بھی آپ اس کو پڑھیں اور دم کر کے پانی پی لیں انشاءاللہ آپ کی اسی بددور ہو جائے گی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو شفاہ عطا فرمائے بلکی اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو تاویز آپ بھیجوا دوں وضائب بھیجوا دوں تو مجھے آپ خط لکھ دیجئے سیلانی ویل فیر بادرہ باد کراچی کے پتے پر میں انشاءاللہ آپ کو بھیجوا دوں گا ہمارے ادریس بھائی ہیں کہتے ہیں جہلم سے انہوں نے جو ہے اپنا مسئلہ لکھوایا ہے کہ مکان فروخت ہو جائے مکان بیچنے کے لیے اور مکان خریدنے کے لیے دونوں کے لیے یہ وظیفہ ہے اکیس تسویہ روزانہ یعنی اکیس سو مرتبہ یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالک مالک اللہ تعالیٰ ہے بادشاہ ہے اس کے دستے گزر پوری کائنات ہے اکیس تسویہ روزانہ جس کو مکان بیچنا ہو اس کے لیے بھی مکان خریدنا اس کے لیے بھی ابھی آپ نے تو مکان فروخت کرنا ہے اس لیے کا ہے کوئی بات نہیں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس وقت تو قرون لوگ بیچارے قرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں تو ان لوگوں کا تو اللہ ہی مدد فرمایا کہ وہ جو قرائے کے مکان رہنے والے رہتے ہیں بیچارے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے قرائے جمع کر رہے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک مکان جو ہے نا گھر سے نکال دے اور ایسا بھی کہیں کیونکہ ہم تو ایک ملفیر کے ادارے سے وابستہ ہے اللہ کا قرم ہے ہمیں تو اللہ کی ضرمت سے بہت سے غریبوں سے رودان رشتہ واسطہ پڑتا ہے بے شمار ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے جن کے مکان مالک مکان تعلقا دیتا ہے اور بیچارے ان کو باہر نکال دیا اور مجھے کوئی سسال جا کے رکھتا ہے وہ کہیں رکھتا ہے پھر مانگ تانگ کر کیسے کیسے بیچارے کیسے لاتے ہیں اور پھر جا کے وہ بکان کھلواتے ہیں تو اللہ ہم سارے مسلمانوں کو درمی اطاف ہوا یاد رکھئے گا من رحیمان رحیمان جب آپ لوگوں پر رحم کرو گے نا تو رحم ہو گا اور من ظلمان ظلمان تم اگر تو لوگوں کے ساتھ سخت ہی کرو گے مطلب برا کرو گے تو پھر تم اپنے گھر میں بھی پریشان ہو گے یعنی تمہارے گھر میں بھی تمہارے بچے جوتے ماریں گے تمہارے اور ایسا ہوتا ہے بچے جوتے مارتے ہیں گالیاں بکتے ہیں تھوک دیتے ہیں اپنے باپ کے اوپر تو کیوں ہوتا ہوتا ہے ایسے ہی نہیں ہوتا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو ستایا ہوتا ہے اب ہم ستایا جاتے ہیں تم لوگوں کا بھلا کرو دوبارہ ساتھ بھلا ہوگا تم لوگوں کا برا کرنے جاؤ گے برا ہی ہوگا اللہ ہماری مدد فرمائے تو جناب عدری صاحب آپ پڑھیں گے اکیس تصویہ روزنہ یا مالکو یا مالکو یا مالک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی مدد ہوگی اور آپ کی پریشانی دور ہوگی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس مہینے میں پریشانی دور فرمائے ایک بات کر کے پھر انشاءاللہ ہم آپ سے اجاز چاہیں گے یہ دعا مانگنے کا مہینہ ہے اور بالخصوص تحجد کا موقع میں ملتا ہے روزنہ سحریک کے لئے اٹھتے ہیں دو رکع تحجد پڑھ کے جو مانگیں سب مل جائے گا حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانے دنے پر تجلی فرماتا ہے اور علاقہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا پورا سال گیارہ مینے تو ہم سو رہے ہوتے اس وقت لیکن کم از کم رمضان میں تو ہم اٹھے ہوتے ہیں اور یہ وقت اتنا مقبول ہے کہ جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے بس جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے صدقے ولیوں کے صدقے غوث و خواجہ کے صدقے دعا کریں اللہ قبول فرمائے گا اس کے اچھے ناموں کے صدقے دعا کریں قبول ہوگی اللہ سے دعا جناب عدری صاحب آپ پر بھی ہم سب پر پوری مطل اللہ رحمت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ